کارون علم فانڈیشن پر مہربانی کریں زہرہ نواز کے والد آرمی میں سپاہی تھے وہ کراچی میں تائینات تھے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کراچی میں گھر بنا لیا زہرہ کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی اللہ نے تینوں کو ذہانت اور قابلی سے نواز رکھا تھا حالات معمول پر چڑھ رہے تھے کہ محمد نواز کے مزاج میں تبدیلی آنے لگیں انہوں نے ایک دن گاؤں واپس جانے کا اعلان کر دیا بیوی نے بچوں کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا لیکن بے فائدہ خوشحال گرانے میں لڑائی جگڑے معمول بن گئے بات مارکٹائی تک پہنچ گئی زہرہ نے ان دنوں ایف ایسی پارٹ ون کے امتحانات دینے تھے لیکن اس کے والد نے اسے کمرے میں بند کر دیا بائی نے مداخلت کر کے بہن کے پیپر دلوائے جس پر باپ بیٹے کا بھی دشمن بن گیا پھل آخر باپ گھر بیچ کر اب آئی گاؤں چلا گیا وہاں اس نے دوسری شادی کر لی اور زہرہ کی والدہ کو طلاق دے دی والدہ بچوں کو لے کر لاہور آگئی اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا بائی نے ایف اے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور نوکری شروع کر دی خود زہرہ نے ٹویشن پڑھانا شروع کر دی لیکن وہ کوشش کے باوجود اتنی رقم جمع نہ کر سکی کہ ایف ایسی پارٹ ٹو میں داخلہ لے سکتی سال اول میں اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے وہ صبح چھے بجے سے رات نو بجے تک مختلف کلاسز کے بچوں کو پڑھاتی تھی ایک سال ضائع ہونے کے بعد اس نے سیکنڈ یئر میں داخلہ لیا معاشی دباؤ ٹویشن پڑھانے کی وجہ سے اس کے سیکنڈ یئر میں خاطر خواہ نمبر نہ آسکے جس کی وجہ سے اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا اس نے دوبارہ انتحان دینے کا فیصلہ کیا اور یوں ہی اس کا مزید ایک سال ضائع ہو گیا اگلے سال اس نے دوبارہ انٹری ٹیسٹ دیا اور اس کا نام آرمی میڈیکل کالج میں ویٹنگ لسٹ میں آ گیا ظہرہ کو آرمی میڈیکل کالج سے ایڈمیشن کال آئی تو فیملی کے پاس سٹاول پنڈی جانے کے لیے اخراجات بھی نہیں تھے ڈکٹر شاہر صدیقی موجودہ وائش چانسلر علامہ اکبال اپن ایورسٹری کی بیگم کے زہرہ کی والدہ سے بہنوں جیسے تعلقات تھے انہوں نے ظہرہ کے ابتدائی اخراجات اور فیس ادا کر دی آرمی میڈیکل کالج میں کلاسز جاری تھی لیکن ظہرہ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ آئندہ کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے اس نے کئی افلاحی داروں اور مخیر حضرات سے رابطہ کیا لیکن کہیں سے مصبت جواب نہ ملا اس نے آخر میں کاروان علم فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا اور اس سکولرشپ ملنا شروع ہو گیا ظہرہ نے ڈینٹر ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کی اور یہ آج نہ صرف اپنے خاندان کو سپورٹ کر رہی ہے بلکہ اسپیشلائزیشن کے اخراجات بھی خود ادا کر رہی ہے دوسری کہانی محمد افضل اور ان کی بیگم کشور سلطانہ کی ہے یہ دونوں گجرامالہ کے ایک غریب گرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان دونوں نے عظم و حمد کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے اولاد نرینہ دی بیٹے کا نام عمیر افضل رکھا گیا عمیر پیداشی نابینا تھا اس کے بعد ان کے ہاں بیٹی امارا افضل پیدا ہوئی وہ بھی پیداشی نابینا تھی غریب میاں بیوی دوسری اولاد بھی نابینا ہونے پر آپ دیتا ہو گئے لیکن لبوں پر شکوار نہ لائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے بیٹے زبیر سے نوازا لیکن زبیر کو بھی قدرت نے بینائی سے محروم رکھا ہر والدن کی طرح محمد افضل اور کشور سلطانہ کی خواہش بھی تندرست اولاد کی تھی لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا اس کے بعد ان کے ہاں آنسا افضل کی پیدا ہوئی یہ بچی ریڑ کی ہڈی کے ٹیڑے پن کے ساتھ دنیا میں آئی محمد افضل اور ان کی بیوی کے پاس دو اپشن تھے یہ انہیں بچوں کو فقیر بنا دیتے یا پھر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے میاں بیوی دوسرے اپشن پر چلے گئے چولا چلاتا رہا جبکہ کشور سلطانہ نے خود کو چار مزور بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لئے وقف کر دیا زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی گئی جب امیر افضل نے میٹر کا امدحان پاس کیا تو میاں بیوی نے بچوں کی بہتر تعلیم کے لئے لاہور شیفٹ ہونے کا فیصلہ کیا محمد افضل نے لاہور میں کریانے کی دکان کھول لی دکان کی آمدن سے بمشکل گھر کا چولا چلتا تھا بچوں کے تعلیم عام درفت اور علاج مالجے کے لئے سخت مالی مشکلات نے حوصلے آزمانہ شروع کر دیئے ایک دن کشور سلطانہ نے نماز کے بعد بیگی آنکھوں سے اللہ تعالی سے مدد مانگی اسے شام انہیں ایک جاننے والے کی معرفت کاروین علم فانڈیشن کے بارے میں علم ہوا کشور سلطانہ درخواست لے کر کاروین علم فانڈیشن کے دفتر پہنچی فانڈیشن نے چار بچوں کی ذمہ داری اٹھا لی کاروین علم فانڈیشن کے تاون سے امیر افضل نے گریجویشن امارہ افضل نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ایم فل آنسہ افضل نے کنیڈ کالج سے بی اے آنرز اور زبیر افضل نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی آج یہ چاروں بچے مذہور ہونے کے باوجود معاشرے کے فال شہری ہیں کاروین علم فانڈیشن پندرہ سال سے طلبہ کو وظائف جاری کر رہی ہے فانڈیشن کا دائرہ کار پورے پاکستان تک پھیل چکا ہے آج پاکستان کی کوئی یونیورسٹی میڈیکل کالج انجینئرنگ یونیورسٹی یا کالج ایسا نہیں جہاں فانڈیشن کے تاون سے طلبہ تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوں کاروین علم فانڈیشن نے وظائف جاری کرنے کے حوالے سے بہت سے قابل ستائش اقتماد کیے ادارے کے دروازے ضرورتمند طلبہ کے لیے سارا سال کھلے رہتے ہیں طلبہ کو تعلیم کے دوران جس مرحلے پر بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کاروین علم فانڈیشن ان کی مدد کرتی ہے کاروین علم فانڈیشن نے وظائف کا سلسلہ اتنا بابکار بنا رکھا ہے کہ کسی مرحلے پر طالب علموں کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی ہر طالب علم کی درواز کا انفرادی جائزہ لیا جاتا ہے اور ہر طالب علم کی تعلیمی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے وظائف جاری کیے جاتے ہیں فانڈیشن درخواست گزار طلبہ کو سلانہ فیز، سمیسٹر فیز، قرائے ہاؤسٹل، مہوار خرچ، توعام، کتب اور قرائے عام درف تک ادا کرتی ہے کاروین علم فانڈیشن زیرے گفالت طلبہ کی بیوہ ماؤں اور ضائف والدن کو گریلو خراجات کے لیے بھی وظائف دیتی ہے تاکہ طلبہ مکمل اتمنان اور یک سوئی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں کاروین علم فانڈیشن جب کسی کو وظیفہ جاری کرتی ہے تو یہ اس کی سرپرس بن جاتی ہے یہ پورا سال طالب علم کی کارکردگی کا جائزہ لیتی رہتی ہے یہ ہر ضرورت کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے تستیاب رہتی ہے کاروین علم فانڈیشن غریب طبقہ کے لوگوں کو ضروریت کے لیے ذکات اور اتیات کی رکم فراہم کرنے کے بجائے اس رکم سے ان کے بچوں کو علم و ہنر سے آراستہ کرتی ہے تاگہ مستقل طور پر کاندھان کا سہارہ بن سکیں کاروین علم فانڈیشن یتیم اور خصوصی طلبہ کو ترجیحی بنیادہ میں وظائف جاری کرتی ہے یہ ادارہ اب تک 5524 طلبہ کو ساڑھے بارہ کروڑ روپے کے وظائف دے چکا ہے وظائف حاصل کرنے والے طلبہ میں 937 یتیم طلبہ اور 333 خصوصی طلبہ نابینہ پولیوزدہ اور حادثات کی وجہ سے مزور شامل ہیں مالی آنت حاصل کرنے والوں میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے 1314 بی ڈی ایس ڈاکٹر آف ڈینٹر سرجری کے 51 فیزیو تھرابی ڈاکٹر آف فیزیو تھرابیسٹ کے 45 ڈی وی ایم ڈاکٹر آف ویٹرنی سائنسز کے 121 ڈی فارمیسی ڈاکٹر آف فارمیسی کے 99 ایم ایسی کے 135 ایم ای کے 133 ایم کوم کے 40 ایم بی ای کے 58 ایم بی ای کے 5 ایم فیل کے 19 بی ای سی انجنیرنگ کے 1398 بی کام آنورز کے 169 بی ای سی انورز کے 701 بی بی ای کے 61 ای سی سی اے کے 18 سی اے کے 4 بی ای سی ایڈ بی اے کے 41 ایل ایل بی کے 14 بی ای ای انورز کے 45 بی اے کے 73 سی ایس ایس کا 1 پی ٹیک کے 23 ڈیپلومہ اسوسییٹ انجنیرنگ کے 161 ایف ای سی کے 510 ایف اے کے 90 آئیکام کے 52 ٹیکام کے 5 آئی سی ایس کے 17 میٹرک اور انڈر میٹرک کے 133 طلبہ و طالبہ شامل ہیں